جانروں کے دودھ سے محق بدبو آتی ہے جس کی وجہ سے دودھ ناقابل استعمال ہو چکا ہے تو اس کا کوئی دیسی نسخہ بتائیں جس سے یہ دودھ کی محق ختم ہو جائے اور دودھ قابل استعمال ہو اس طرح کے بہت سارے سوال پوچھے جاتے ہیں کمنٹ سیکشن میں تو آج کی ویڈیو میں دیسی نسخہ بتاؤں گا جس سے دودھ کی محق کو ختم کر کے اسے قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی دودھ میں سے محق کا ایشو کہیں بھی آپ یہ بات سنیں تو پہلے آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ کیا آپ نے اپنے جانروں کو پیٹ کے کیڑوں کی دوائی دی ہے سب سے جو زیادہ تعلق ہے وہ ہے میدے کا خوراک کا اور پیٹ میں مجود کیڑوں کا تو سب سے پہلے آپ کا ذہن جانا چاہیے کہ کیا پیٹ کے کیڑوں کی دوائی دی ہے تو اگر وہ نہیں دی تو پیٹ کے کڈوں کی دوائی دیں یہ ایشو اس وجہ سے بھی آتا ہے باقی یہ مسئلہ انفیکشن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اگر میسٹائٹس سادو وغیرہ کا ایشو ہو تو اس چیز کو ہمیں ایک سائٹ پر رکھتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ اگر فار ایسیمپل یہ مسئلہ خوراک کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے سب سے پہلے ڈی ورمینگ پیٹ کے کڈوں کی دوائی اس کے بعد ایک نسخہ ہے بہت ہی سادہ آسان سا نسخہ آپ لکھ سکتے ہیں اکیلہ بھی اسمال کر سکتے ہیں پورا نسخہ بھی اسمال جو جو چیزیں اکیلے اسمال ہو سکتی ہیں وہاں آپ کو بتاہ دیتا ہوں فار ایسیمپل آپ نے اگر اکیلے اسمال کرنا ہے تو میٹھا سوڈا اسمال کیجئے تضابیت ہوتی ہے فار ایسیمپل گندم بہت زیادہ کھلا دی یا کھل ایسی کھلائی جس میں الگی فنجائی فنگرس وغیرہ اولی لگی ہوئی تھی وہاں آپ نے کھلائی کوئی روٹیاں وغیرہ ایسی کھلا دی جس میں فنگرس اولی لگی ہوئی تھی وہاں آپ نے کھلائی کوئی اور ایسی چیز جس میں کوئی ٹاکسن تھا اس کی وجہ سے دودھ میں سمیل آتی ہے مہک آتی ہے تو آپ جب میٹھا سوڈا اسمال کروائیں گے اور ساتھ ٹاکسن بائنڈر اسمال کرائیں گے تو جو ٹاکسی سٹی جو زہریلی چیز دودھ میں آ رہی ہے خوراک کی وجہ سے تو وہ ٹاکسن بائنڈر اس کو بائنڈ ٹر لے گا اس کو جسم سے خارج کر دے گا اور جو تضابیت پیدا ہوتی ہے زیادہ گندم کھلا دینے کی وجہ سے زیادہ روٹیاں کھلا دینے کی وجہ سے زیادہ دلیاں وغیرہ کھلا دینے کی وجہ سے جب میٹھا سوڈا آپ کھلائیں گے تو وہ تضابیت بیٹ کے اندر پیدا نہیں ہوگی تو اس سے آخر کار کیا ہوگا جو دودھ کے اندر مہک اس وجہ سے بن رہی تھی وہ نہیں بنے گی اور سنگل چیز کس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ خالی جو سادہ سونف ہیں ان کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں یہ بھی بہت محصر ہے بہت ہی اچھا نسکہ ہے صرف سادہ سونف کا استعمال دودھ سے مہک کو ختم کرنے کے لئے آملے کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں اگر ان لسٹ کریں کہ ساری چیزیں کٹھا استعمال کرنا ہے اپنے گروپ کی شکل میں تو آپ کریں کہ سونف لیں آدھا کلو ان کو آپ اچھی طرح پیس لیں آملے لیں آدھا کلو اچھی طرح ان کو پیس لیں سوکھے خوشک آملے لینے ہیں ساتھ آپ نے سو گرام گھر لینا ہے پچاس گرام میٹھا سوڈا لینا ہے بیس سے پچیس گرام آپ نے حلدی لینی ہے اور ساتھ آپ نے لینا ہے منرل مکسچر منرل مکسچر بھی بہت زیادہ فائدے ہیں اس کے پھر کسی ویڈیو میں علیدہ اس کے فائدوں پر بات کر لوں گا لیکن یہاں ہم بات کر رہے ہیں دودھ میں مہکانے کی تو آپ نے تیس گرام لینا ہے منرل مکسچر ایلیس منرلز لے سکتے ہیں وائٹ گولڈ لے سکتے ہیں میں سب سے زیادہ ان دونوں کو ریکمنڈ کرتا ہوں کیونکہ ان کے ریزرٹ مجھے بہت اچھے ملتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو ایک جانور کے لیے آپ نے یہ ایک خوراک جو بتائی ہے آدھا کلو سونف آدھا کلو آملے سو گرام گھڑ پچاس گرام میٹھا سوڈا بیس سے پچیس گرام حلدی اور تیس گرام آپ نے لینا ہے منرل مکسر یہ آپ نے تیسرے چوتھے دن جس جانور کے دودھ میں اسے سمیل آتی ہے بدبو مہک آتی ہے دودھ پینے کے قابل نہیں ہے اس کو آپ نے تیسرے دن چوتھے دن اس چیز کا استعمال کرنا ہے چار پانچ بار آپ یہ چیز استعمال کرائیں گے آپ کو واضح فرق ملے گا امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے جانوروں میں دودھ سے مہک آنے کا مسئلہ کبھی بھی نہیں بنے گا جانور کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور علم کو شیئر کرنا یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ویڈیو پہنچتی ہے آپ اس پہ عمل کرتے ہیں آپ کو ریزرٹ ملتے ہیں اس کے بعد ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے کریں تاکہ اگر کسی دوست کا کسی کسان کا کوئی مسئلہ ہے آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے وہ مسئلہ اس کا حل ہو سکتا ہے بہت شکریہ